السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی خاد ڈی اے پی ہی ہے اور دنیا کے اندر بانوے اشاریہ زیرو ایک فیصد جو ڈی اے پی کی کنزمشن ہے اس میں انڈیا امریکہ پاکستان بنگلہ دیش اور ترکی شامل ہے یعنی ان ممالک میں بانوے فیصد ڈی اے پی کی کنزمشن ان ممالک میں ہوتی ہے یہ ایک نائٹروجن اور فاس فورس کا سستہ ذریعہ ہے یعنی جو سستی فاس فورس ہے وہ ہمیں ڈی اے پی سے ہی دستیاب ہوتی ہے اب اس ڈی اے پی خاد کے متعلق کچھ ایسی افوائیں ہیں کچھ ایسی مسکنسپشنز ہیں جو ہمارے فارمنٹ کمیونٹی میں بھی پائی جاتی ہیں اور بہت سارے دوست یوٹیوب پر بھی سپریڈ کرتے ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے جو سرسری سا جائزہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلی جو مسکنسپشن ہے ڈی اے پی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ڈی اے پی کی پی ایچ ہائی ہوتی ہے اور یہ زمین کی پی ایچ کو بھی زیادہ کر دیتی ہے لہٰذا یہ صرف اتضابی زمینوں کے لیے بنائے گی خاد ہے جن زمینوں کی پی ایچ آٹھ ہے یہ آٹھ سے زیادہ ہے وہاں پر ڈی اے پی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے زمین کی پی ایچ اور زیادہ بڑھ جائے گی نمبر ٹو کہ ڈی اے پی پانی میں آسانی سے حل نہیں ہوتی لہٰذا اسے بی جائی کے وقت ہی ڈالنا چاہیے اسے فرٹی گیٹ نہیں کرنا چاہیے نمبر تین کہ ڈی اے پی کے استعمال سے زمین سخت ہو جاتی ہے یعنی مسلسل اگر ڈی اے پی استعمال کرتے رہے تو اس سے زمین سخت ہو جاتی ہے تو یہ جو تین مسکنسپشنز ہیں میجر اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈی اے پی فرٹی لائزر ہے کھاد ہے اس کی پی ایچ ہوتی ہے ساڑھے ساتھ سے آٹھ کے درمیان اور ہماری زمینوں کی پی ایچ آپ کو پتہ ہے کہیں پر آٹھ ہے تو کہیں پر آٹھ شہریہ تین کہیں پر آٹھ شہریہ نو کہیں پر آٹھ شہریہ ساتھ اب اگر ہم ڈی اے پی کا انیشیل رییکشن دیکھیں جو شروع میں اس کا رییکشن ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو امونیکل آئین ہوتے ہیں وہ بیسک خصوصیت رکھتے ہیں یعنی کہ اساسی اور جو فاسفیٹ آئین بنتے ہیں وہ رکھتے ہیں تیزابی خصوصیت اب یہ ہے ڈائی امونیوم فاسفیٹ یعنی جو ڈی اے پی کا ایک مالیکل ہے اس میں دو آپ کو ملیں گے آئین امونیوم اور ایک جو ہے وہ فاسفیٹ آئین تو اب امونیوم آئین کی وجہ سے عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے اس ڈی اے پی کے دانے کے اردگیت جو ہے وہ پی ایچ رائز ہوتی ہے لیکن جو نیٹر ریاکشن ہے ڈی اے پی کا وہ تیزابی ہے یعنی یہ کہنا کہ یہ اساسی ہے پی ایچ بڑھاتی ہے یہ تو ٹوٹل ہی غلط ہے کہ جب وہ امونیوم آئین بنتے ہیں تو اس میں جب پلانٹس اپ ٹیک کرتے ہیں تو پودوں سے ہائیڈروجن آئین ریلیز ہوتے ہیں ہائیڈرونیوم آئین جسے ہم کہتے ہیں ان کی وجہ سے پی ایچ ڈاؤن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو امونیوم آئین کی نائٹریفیکیشن ہوتی ہے اس دوران نائٹرک ایسڈ بنتا ہے اس سے بھی کیا ہوتی ہے پی ایچ ڈاؤن ہوتی ہے تو یعنی شروع شروع میں جہاں پر ڈی اے پی کا دانہ پڑا ہوا ہے اس کے اردگرد آردی طور پر جب وہ ڈیسوسی ایٹ ہوتا ہے ٹوٹتا ہے تو آردی طور پر تھوڑی سی چینج آتی ہے پی ایچ میں اس کے بعد جو اس کا نیٹ ریاکشن ہے وہ ایسی دیکھا ہے تو یہ کنسیپٹ ٹوٹالی غلط ہے کہ ڈی اے پی کی وجہ سے پی ایچ بڑھتی ہے اگر ڈی اے پی کی وجہ سے پی ایچ بڑھتی ہے تو ہماری زمین کی پی ایچ اگر آٹھ شہر یا پانچ ہے تو ڈی اے پی کا اگر ہم نے ایک بیگ ڈالا تو ایک بیگ ٹنوں کے ٹن مٹی میں جا کے میکس ہوتا ہے تو اس سے کتنی پی ایچ بڑھ جاتی ہے کہ آپ اپنی ایک 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 زمین جو بلکل ایک جیسی ہو اس کے درمیان میں واٹ ڈالے ایک ایک بیگے کا چارچر کنال کا ایک سائیڈ پر آپ ڈی اے پی استعمال کریں اور دوسری سائیڈ پر آپ دوسری جو تیزابی خادے آپ کہتے ہیں وہ استعمال کریں ڈی اے پی کا استعمال کرنے سے پہلے آپ سیمپل لے لیں اور اسی طرح جہاں پر آپ نے تیزابی خادے دوسری استعمال کرنی ہے وہاں پر بھی آپ پہلے سیمپل لے لیں اس کے بعد آپ ان خادوں کو استعمال کریں استعمال کرنے کے بعد جب فصل اینڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ دونوں جگہوں سے سیمپل لیں اور اس کے بعد پھر اپنی مٹی کی پی ایچ چیک کروائیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا اس سے پی ایچ میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس طرح تو بہت سارے علاقوں کا پانی بھی ایسا ہے جس کی پی ایچ آٹھ شہر یا دو تک ہے تو وہ تو ہم لاکھوں گیلن کے حساب سے ایکڑ میں پانی لگتا ہے تو پھر اس حساب سے تو پی ایچ کب کی بڑھ چکی ہوتی ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ڈی ای پی کے استعمال سے زمین کی پی ایچ میں اضافہ ہوتا ہے اچھا اب دوسری بات کہ ڈی ای پی تضابی زمینوں کے لیے ہے جبکہ تضابی کھا دے اساسی زمینوں کے لیے تو یہ بات بھی اپنے ذہن سے نکال لیں جب ڈی ای پی کا مالیکل ٹوٹتا ہے تو جو اس کی اویلیبل شکل بنتی ہے ڈی ای پی کی وہ ہوتی ہے ایچ ٹو پی او فور یا ایچ پی او فور یہ دونوں آئین ہوتے ہیں جو سالوشن فارم میں اویلیبل شکل یہ ہی ہوتی ہے جو پودے استعمال کرتے ہیں اب جو ڈی ای پی کی یہ ڈی ای پی کی یہ ڈیسوسیشن ہوتی ہے یعنی کہ یہ فاسفیٹ آئین بنتے ہیں تو اگر ہوں گی ایسیڈ ایک سائل تضابی زمین ہے یعنی جن کی پی ایسا سے کم ہے تو وہاں پر عموماً ایلومینیم اور آئرن ان کی زیادتی ہوتی ہے یہ وہاں پر ایلومینیم اور آئرن کے ساتھ ریکٹ کر کے ان کے فاسفیٹ بنا دیتے ہیں جو کہ غیرحل پذیر ہیں جبکہ جو ہماری کنیشن ہے جیسے کہ ہماری زمین ہے جہاں پر پی ایچ اساسی ہے وہاں پر کیلشیم کی زیادتی ہوتی ہے تو یہ یہاں پر کیا کرتے ہیں ڈائی کیلشیم فاسفیٹ ٹرائی کیلشیم فاسفیٹ مولو کیلشیم فاسفیٹ اسی طرح اور بھی مختلف قسم کے جو ہے میٹلز ان کے ساتھ یہ ریکٹ کر جاتے ہیں تو یہاں پر کیلشیم فاسفیٹ بنا دیتے ہیں تضابی زمینوں میں جو ہے وہ آئرن اور ایلومینیم کے ساتھ ریکٹ کر جاتے ہیں تو ڈی اے پی کے یہ جو فاسفیٹ آئین ہوتے ہیں یہ اتنے ریکٹیو ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر فری نہیں رہتے بے شک وہ اساسی زمین ہو بے شک وہ تضابی زمین ہو انہوں نے کسی نہ کسی دوسرے کیونکہ اصل سورس تو فاسفیٹ آئین ہے وہ آپ ایم اے پی ڈالیں وہ نائٹرو فاس ڈالیں کوئی تضابی کار ڈالیں جو اویلیبل شکل ہے وہ ایچ ٹو پی او فور اور ایچ پی او فور کسی صورت میں ہی سلوشن کی فارم میں آئے گی تو پلانٹس کے لیے اویلیبل فارم ہوگی تو جب یہ بنیں گے تو وہ کسی بھی میٹل کے ساتھ ریکٹ کر سکتے ہیں ایز پر سائل کنڈیشن کیونکہ جو سائلز ہیں مٹی ہے وہ بنتی ہے ویدرنگ سے راکس کی ویدرنگ ہوتی ہے اس سے ہماری یہ زمینوں کا پیٹا بنائے تو مختلف زمینوں کے اندر مختلف جو مینرلز ہیں وہ پائے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا ریکشن ہو جاتا ہے اور فکسیشن ہو جاتی ہے تو یہ بعد میں جو مایکروبز ہیں جس میں خاص کر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں فاسفورس سالیبلائزنگ بیکٹیریا یہ فاسفیٹیز انزائم پروڈیوس کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور آرگینک ایسٹ پروڈیوس ہوتے ہیں جن سے کیا ہوتی ہے پھر یہ دوبارہ سے جو غیر حل پذیر کمپاؤنڈ بنتے ہیں یہ دوبارہ سے ٹوٹتے ہیں اور ان سے فاسفورس ریلیز ہوتی رہتی ہے اس سے اگلی بات کہ ڈی اے پی پانی میں حل نہیں ہوتی اگر تو آپ بات کریں ڈی اے پی کو پانی میں حل کرنے کی تو یہ بہت اچھی طرح حل ہوتی ہے فرق کیا ہے کہ حل ہونے میں یہ ٹائم زیادہ لیتی ہے یعنی دس پندرہ منٹ لگ جائیں گے آپ کو ڈرام کے اندر اسے ڈالیں اسے ہلاتے رہیں تو مکمل حل ہو جاتی ہے تھوڑا سا ٹائم اس لیے یہ زیادہ لیتی ہے کہ اس کے اندر کیلشم بھی موجود ہوتا ہے اور کچھ اور کسافتیں بھی موجود ہوتی ہیں جو اس کو اس شکل میں لائی جاتا ہے ادر وائز آپ پانچ سو اٹھاسی گرام ڈی اے پی کمرے کے درجہ حرارت پہ یوں کہہ لیں کہ پچیس ڈگری سیلسیہ جو روم ٹیمپریچر ہوتا ہے اس سے بھی کام اگر بیس پر آ جائیں تو بیس ڈگری سیلسیہ اس درجہ حرارت پر آپ ایک لٹر پانی کے اندر پانچ سو اٹھاسی گرام ڈی اے پی کو حل کر سکتے ہیں اب پانچ سو اٹھاسی کو ضرب دے لیں سو لٹر سے تو تقریباً اٹھاون کلو گرام ڈی اے پی آپ سو لٹر کے ایک ڈرام میں آپ نے سو لٹر پانی لیا جس کا ٹیمپریچر اتنا ہے بیس سے پچیس تو آپ ایک بوری ڈی اے پی بہ آسانی حل کر سکتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں صرف آپ کو دس منٹ پندرہ منٹ اسے مسلسل ہلانا پڑے گا یہ حل ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ کہنا کہ یہ پانی میں حل نہیں ہوتی یہ غلط ہے ہاں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے یہ بات سائی ہے اس کے بعد کہ ڈی اے پی کے استعمال سے زمین سخت ہو جاتی ہے تو اگر آپ ایم اے پی استعمال کرتے ہیں بنیں گے کیا ایچ ٹو پی او فور ایچ پی او فور فاسفیٹ آئین ہی استعمال ہونے ہیں نا اور جو استعمال ہو گئے جو باقی ہیں انہوں نے کیلچم کے ساتھ رییکٹ کرنا ہے تو کیلچم فاسفیٹ زمین کے سخت ہونے میں ڈی اے پی کا کوئی رول نہیں ہے وہ دراصل جو غیر حل پذیر فاسفیٹ بنتے ہیں وہ تو کسی بھی خاصے بن سکتے ہیں وہ آپ نائٹرو فاسٹ ڈار رہے ہیں وہ آپ ایم اے پی ڈار رہے ہیں کوئی اور تضا بھی کھاڈار رہے ہیں الٹی میٹری کتنی دیر بعد آخر تو فاسفیٹ نے کیونکہ یہ ہائلی رییکٹیو آئین ہوتے ہیں جو فاسفیٹ آئین بنتے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی میٹل کے ساتھ رییکٹ کرنا ہے تو زمین کے سخت ہونے میں ڈی اے پی کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں کچھ اور فیکٹرز ہوتے ہیں اور آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ ڈی اے پی کو بیجائی کے وقت ڈالنا چاہیے اسے فرٹی گیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بات بھی بالکل غلط ہے آپ اور ڈی اے پی کو حل کر کے بھی دے سکتے ہیں یعنی اس پر میں نے تفصیلاً ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ اگر آپ بھاریا مکعی میں ڈی اے پی کے دو بیگ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک بیگ باوقتیں بیجائی استعمال کر لیں اور جو دوسرا بیگ ہے اس کی دو قصتیں کر لیں اور یہ آپ خود سے کر کے دیکھیں آپ کو اچھے ریزارٹس ملیں گے برحال جو ہم باوقتیں بیجائی استعمال کرتے ہیں وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے مگر اگر تھوڑی سی قصتیں بھی کر لی جائیں یعنی 50% باوقتیں بیجائی استعمال کی جائیں اور 50% کی قصتیں کر لی جائیں تو اس سے اور زیادہ اچھے ریزارٹس ملتے ہیں ڈی اے پی کو فرٹی گیٹ کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں باہ آسانی فرٹی گیٹ ہو جاتی ہے پس آپ نے 100 لٹر پانی میں ایک بوری ڈی اے پی ڈالنی ہے آدھی ڈال لیں گے تو اتنا جلدی اور حل ہو جائے گی پانی تھنڈا جاکھ نہ ہو تازہ پانی ہو تو اور اچھا ہے اس کے علاوہ ڈی اے پی سالوٹ مل جاتے ہیں اب تو اس کو گھولنے کے لیے اس کو حل کرنے کے لیے تو وہ آپ استعمال کریں تو آپ ڈی اے پی کو فرٹی گیٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آپ کو سمپل زبان میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فاس فوریکیسیٹ سے ہی ساری بنائی جاتی ہیں ٹیپل سپر فاسفیٹ بن گئی اچھا اس کے بعد ہی مونو امونیم فاسفیٹ بن گئی جسے ہم ایم اے پی کہتے ہیں تو اسی طرح مونو امونیم فاسفیٹ بن گئی یہاں پر میں آپ کو ایک ریکشن دکھا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں امونیا کا ریکشن کروایا گیا فاسفیٹ کے ساتھ تو مونو امونیم فاسفیٹ بن گئی اس کے بعد پھر ایک اور مالیکیول ایڈ کیا گیا امونیا کا تو پھر دائی امونیم فاسفیٹ ڈی اے پی بن گئی یعنی پہلے سٹیپ میں ایم اے پی بنی پھر مزید امونیا ایڈ کی تو امونیم آئین کے ایڈیشن کی وجہ سے تھوڑی سی اس کی پی ایچ بڑھ جاتی ہے تو پھر ڈائی امونیم فاسفیٹ بن گئی جبکہ جو بلینڈڈ فرٹلیلائزر بنتی ہے جیسا کہ این پی کے حضر خیز جسے ہم کہتے ہیں اس میں ساتھ میں پوٹاش کے ساتھ بھی ریائٹ کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ میٹریک ایسٹ کے ساتھ بھی ریائٹ کروایا جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ این پی کے بن جاتی ہے جی ای پی کے استعمال کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ اس کا سپلیٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فاسفورس کی اویلیبلٹی کو بہتر کرنے کے لیے جو تین بنیادی چیزیں ان میں پہلا ہے کہ اپنی زمین کا نامیاتی مادہ بڑھائیں اس میں سے اورگینک ایسٹ بنتے ہیں اس سے فاسفورس کی دستیابی بہتر ہوتی ہے دوسرا اپنی زمینوں کے اندر فاسفورس سالیبلائزنگ بیکٹیریا کی تعداد بڑھائیں ہماری زمینوں میں موجود ہے مگر کم تعداد ہے تو جیسے یہ بائیوزورٹ میکس ہے اسی طرح اور فاسفورس سالیبلائزنگ بیکٹیریا مل جاتے ہیں تو ہر سیزن میں ایک دفعہ بھی استعمال کر لیں تو اس سے بھی فاسفورس کی دستیابی بہتر ہوتی جائے گی اور تیسرا جو میجر فیکٹر ہے فاسفورس کی دستیابی کو بہتر کرنے میں وہ ہے سلفر کا استعمال جب آپ بیجائی کے وقت سلفر اور فاسفورس اکٹھی استعمال کرتے خاص کر تو جہاں پر ڈی اے پی کا گرینڈیول ہے اس کے ساتھ ہی سلفر موجود ہے سلفر مویسٹر ابزارب کرے گی سلفیوریک ایسٹ بنے گا ایسی جیک انوائرمنٹ بنے گی جسے کیا ہوگا ڈی اے پی کی دستیابی اور بہتر ہو جائے گی یعنی فاسفورس کی دستیابی اور بہتر ہو جائے گی کی جو حال پذیری ہے اسے کنفیوز کیا جاتا ہے اس کی حرکت پذیری سے موبیلیٹی سے یہ جو موبیلیٹی حرکت پذیری ہے اس کو صرف ڈی اے پی کے ساتھ اسوسیٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ یہ فاسفورس کے ساتھ منسلک ہے کہ جو فاسفورس ہوتی ہے اس کی زمین کے اندر جو حرکت ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے تو اسی لیے ہی یہ سفارش کیا جاتا ہے کہ بوقت بھی جائی آپ فاسفورس استعمال کر لیں تاکہ وہ جہاں پر سیڈ ہے اس کے ارد گرد پڑی رہے جیسے جیسے روٹس ڈیویلپ ہوں گی وہ فاسفورس تک پہنچے گی اور اس کی ویسینٹی سے وہ اپنی فاسفورس حاصل کرتی رہیں گی تو اسی کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے فاسفورس کی حال پذیری کے ساتھ حال پذیری یہ بہت اچھی طرح حال ہو جاتی ہے پانی میں حال پذیری میں کوئی اشیو نہیں ہے زمین کے اندر اس کی مومنٹ میں وہ کوئی فاسفورس جہاں سے مرضی حاصل کریں وہ ہوگی تو فاسفورس ہی نا